السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں یہ موسم جو ہے نا یہاں کا ابھی ابھی جسٹ ابھی دو سیکنڈ بھی نہیں ہوئے اور یہ چینج ہوئے اچانک سے اور دیکھیں ہوا تو چل رہی ہے حبس بہت زیادہ ہے گھر بھی ہو رہی ہے بادل دیکھیں کس طرح ہاں سے یہ دیکھیں جمع ہو رہا ہے نا اور اتنا خوبصور سا موسم ہو رہا ہے یقین مانے میں کپڑے اتارنے کے لیے آئی تھی ابھی گیلری سے یہ دیکھیں کپڑے اتارنے آئی تھی اور نا تو جب یہ موسم دیکھا نا فٹا فٹ میں نے موبائل اٹھا لیا اور یہ موسم دیکھتے ہوئے نا خوشی بھی ہو رہی اور ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ بچے سکول گئے اللہ کہہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا بارش نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے تو انیہاو بچ یہی دعا کریوں تھوڑا سا وقت رہ گیا اللہ کرے خیر خیریت سے پہنچیں بچے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی ایسی ہوا تھا میرے ساتھ کہ بارش ہو گئی تھی ہے انیہاو انجوائی کریں ہم تو یہی کھڑے ہو کے انجوائی کرتے ہیں نہ باہر جا سکتے ہیں نہ کسی کے پاس بھاگتے ہیں ہمارے شور کے پاس کہ ہمیں کہیں لے کے جائیں سی ویو پہ ہمیں جانا پسند نہیں ہے تو باہر کہیں ایسی جگہ پہ بندہ جاتا ہے نا ہم بڑا کھلی فضاء میں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو ہزبن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہیں جانے کے لیے تو بس گھر پہ یہی گیلری ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ تھوڑا انجوائی کر لیتے ہیں اچھا لگتا ہے یہاں پر کچھ کپڑے سوک گئے تو کچھ گھیلے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جو سوکے ہیں وہ اتار لیتی ہوں اور جو گھیلے ہیں وہ رہنے دیتے ہیں گاڑی پہلے آگئی ہے لائٹ ابھی گئی نہیں ہے سہیے پروٹیکول دینے آگئے مشوالہ سے ہم لوگوں کو تو بس آدھے کپڑے میں نے اتار لی آدھے میرے گھیلے ہیں تو دیکھتے ہیں بارش میں تو نہیں سوک پائیں گے دیکھتے ہیں جب تک بارشیں سٹارڈ ہوگی تب تک اتار لوں گے ابھی فیلال اس کمرے کا کرتے ہیں کچھ بچوں کا کیونکہ ان کا تو ٹیوشن سپا رہا ہی ہے سٹارڈ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد میں نے ابھی کوکنگ بھی نہیں کری اور کوکنگ سے یاد آیا کہ میری دوز کا فون کیا میرے پاس بہت سارے وارٹس اپ پہ ان کی ریکارڈز آئی بھی تھی میری دوز کی کل میں قدو بنا رہی تھی اور قدو بناتے بناتے میں نے ویڈیو کا آف کر دیا زائرے دس منٹ ہو گئے تھے اور قدو تو نارمل سی چیز ہے اس نے بھولا میں نے کبھی سبزیاں نہیں بنائی اور جس سرہ آف کر دیا اور کیمرہ کبھی تو پورا کام کیا کر تو آج وہ مجھ پہ بہت گصہ تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی سبزی بناو فوراں تم نے ویڈیو پوری بنا نہیں ہے تو اب کی بات صدف انشاءاللہ میں پوری ویڈیو بناوں گی اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں یہی کیوں سب کو لگتا ہے کہ میں ہاف ہاف ویڈیو بنا رہی ہوں میرا دماغ آدھا آدھا چل رہا ہے میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کتھے جائیے بتائیں جب انسان اسٹریس اور ٹینشن میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹینشن میں بہت اکٹھی ہو جاتی ہیں اور سارا لڑ برڈن میرے اوپر ہوتا ہے اپنے بچوں کا برڈن میرے اوپر ہوتا ہے اور سی دی سی بات میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ میں نے جو یہ پروفیشنل چنا ہے یہ جو پلیس یہ جو پلیٹ فارم میں نے چلا ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے بچوں کا اتنا ایک چیز بولتا ہے نا ناخن برابر بھی کوئی نقصان آئے تو میرا سارا جو ہے نا فوکس اپنے بچوں پہ رہتا ہے بھلے میں یہاں کام کر رہی ہوں بھلے میں کچھ بھی کر رہی ہوں مگر اس پہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پہ کوئی اثر نہیں لانے دیتی اور میری یہی کوشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا نزبیز بھی ہو جاتی ہوں یعنی ہوں کام کرتے ہیں کرتے کرتے ایک بات یاد آئی جب ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے ایلو ویرا کا تو جب میں یوٹیوب پہ کام نہیں کرتی تھی تو ایسے سمجھ لیں جیسے سمجھ لیں کہ یہ میرے بال ہے ٹھیک ہے یہ میرے بال ہے یہ میرے آئی سیٹ ہے یہ اس طرح سے گروہ ہوتے تھے ہم لوگ سارے جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا گئے ہم لوگ ایسے ہو گئے اب جب ایسے ہو گئے تو لوگ ایسے ریزلٹ کیسے دے سکتے ہیں ذرا سوچیے نا ذرا سمجھے نا یہ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہی ہوں یوں نو تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں صدف جی کہ دیکھیں ہم ایسے ہو گئے ہم ایسے نہیں کوئی کام کر سکتے کریں گے جب ہمارے پاس منی پلانٹ والے پودے لگیں گے ہمارے پاس تو ہم ضرور کریں گے ایسے بن جائیں گے ہم ابھی ایسے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میرے بچے آ جائیں میں جلدی جلدی کام کروں میں پھر باتوں میں لگ گئی تو جناب ایک بات بتانی تھی کمرہ تو میرا گلین ہوئی گیا ہے ابھی بس گتے شدے بچھا رہی ہوں بچوں کا جو ہے نا بچوں کا ہو جائے نا تو باقی باقی میں کرتی رہتی ہوں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ چار پائی جو ہے نا میری چار پائی ہماری یہ خراب ہونے والی ہے اب اس کو پھر سے بنوانا پڑے گا چار پائی سے یاد آیا مجھے کہ ایک ہماری یوٹیوبر ہے ان کا نام ہے ماہی گھو میں رہتی ہیں جھنگ میں شہر ہے پتہ نہیں کیا ہے برحال جہاں بھی بھی رہتی ہیں جنت جیسا گھر ہے ان کا بڑا پیارا سا پلانٹس وغیرہ لائچی پتہ نہیں کیا کیا اس بندی نے سب کچھ کیا ماشاءاللہ سے تو اس کا دیسی محل مجھے اتنا کوئی پسند آتا ہے خدا کی قسم کھلے آسمان کے نیے سے جب وہ بیٹھ کے آٹا گونتی ہے کھانا بناتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ جی ڈی انکل لائکا فادر میلز میں ان کو چچا بولتی تھی اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے کچھ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے کام کو اور کچھ لوگ جو ہے نا بڑا جس بولتے ہیں عجیب سے کمنٹ کر دیتے ہیں تو خیر میں عجیب سے کمنٹ والوں کو تو بالکل ہی جس بولتے ہیں کمنٹس کو تو میں بہت اگنور کرتی ہوں ہر چیز کو بڑا اگنور کرتی ہوں بندہ کام وہی کر سکتا ہے جو ہر چیز کو اگنور کرے ہر چیز کو اگر ہم نوٹس کریں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو وہ جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کافی ٹائم ہو گیا مگر میرے پاس وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے شارٹس وغیرہ پر اچھا میں شارٹس بناتی ہوں نا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے بولتے ہیں شارٹس مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں پسند آتے ہیں ان کو تو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو بس یہ جو ہے نا خنکاریاں میری بچپن سے کوئی آج سے نہیں ہے بہت بچپن سے ہے اور جب بھی میں بناتی ہوں نا اس طرح سے امیجینیشن کرتی ہوں کہ بس میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا بھلے کچھ بھی ہو جا ملک صاحب میرے سامنے بیٹھے میں اور میں جو نا ریکھا جیس امیمہ مالی نہیں ہو کچھ بھی سمجھ لو ساری بن جاتی ہوں تو میرا شوہر میرے سامنے جب بیٹھا ہونا میینز امیج کرتی ہوں کہ ندیم میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں جو نا شارٹس بنا رہی ہوں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں اور اگر میں کچھ نہیں سوچ رہی ہوتی نا گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں اور سوچ میں مبتلا نہیں ہوتی ہوں تو پھر بڑے عجیب سے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری گھاؤں سے ایک بوری آگئی ہے ختم ہو گئی تھی اب پھر سے آگئی ہے یہ ہمارے بچوں کے بوکس جو کہ ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں تو پھر بڑے کوپیاں شپیاں سب چیزیں مجھے لگتا ہے ہم نے اتنے کپڑے نہیں خریدے جتنا ہم لوگ یونیفورم چیزیں یہ بس بچوں کی چیزیں خریدتے ہیں ان کے باری آگئی ہے آٹا جو ہے نا میرا کل ختم ہو گیا تھا اس مالٹی کو دھو دھا کہ میں نے سکھا کہ اب جو ہے نا اس میں آٹا بھرتے ہیں اور جب تک بچے بھی آنے والے ہیں تو بس آٹا گوندوں گی پھر اس کے لیے جو ہے نا اب میں نے کیمہ چڑھانا ہے ظاہر ہے کیمہ چڑھاؤں گی تو اب اس کی ریسپے تو نہیں دوں گی صدف میڈم جی کیونکہ آپ تو گوش آپ کو پکانا آتا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سبزی نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ اچھے اچھے چینل پہ جاؤ کہیں اچھے اچھے چینل پہ جاؤ ویجیٹیبلز دیکھو پیاری پیاری سی سبزیاں بناو ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ جائے نا جب ہم لوگ میٹ اپ کریں گے انشاءاللہ اچھا بہت عرصے ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا ہم لوگ دوستے بھی نہیں ملی آپس میں ہمارا پتے کیا ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے ہم آپس میں جو دوستوں بچپن کے دوستوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ بھلے دنیا کے اور جتنی دوستیں بنا لو بچپن کے دوستوں میں جو مزہ ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہے چائلڈھوڈ کی بات ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے نا واتس اپ پہ جب بھی بات کر رہے ہوتا ہے ہم سب یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے گا اچھے جو بندہ جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ ہی تصویر بھیج دے گا ہمیں زیادہ ایکسپلین کرنے کی صورت نہیں ہوتی مین جی کہ اگر میں برطن دھو رہی ہوں پوچھا لگا رہی ہوں جھاڑو لگا رہی ہوں کچھ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ وہ بھی اسی طرح کہ وہ قدو کاٹ رہی ہے تو قدو کی تصویریں وہ بھیج دے گی میرے پاس تو ہم لوگ کہ یہ جو ہے نا اپس میں چھوٹی مٹی جو خوشی ہیں نا ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بچپن کی دوستوں کے ساتھ اس طرح کی گپ شپ بڑا مزا آتا ہے تو بس ہی دھو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اجازت دے اللہ حافظ بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ان کو بس نہلائیں گے کاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے پہلے کون سے والے کو نہلاؤں یہ وہ 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 نا تو چار بچوں کو نہلانا چار نہیں تین بچوں کو نہلانا تو بہت زیادہ وہ جاتا ہے مگر فادشاہ کے آئلنگ گنگا یہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ بھی کرنی پڑتی ہے مجھے کل ہمارا کوئی ڈینر ہے میرے ہزبن نے شوشہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ڈینر ہے یہ نہیں پتا کہاں کا ہے کتنے بچے کا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کس کی گھر پر ہے مجھے کچھ نہیں پتا انہوں نے بولا کل کا ڈینر ہے آج آپ نے تیاریاں کرنی ہے مجھے کیا تیاری کرنی ہے میں نے تو آج تک کپڑے ہی اچھے نہیں پہنے تو میں تو آپ لوگوں پتا ہے ہمیشہ ریگولر جو بھی میرے ڈریس ہوتے ہیں اسی میں یوٹیوب میں آ جاتی ہوں ریگولر میرے جو بھی ہوتا ہے دعوت پہ بھی ایسی کریں گے کوئی دیکھ لیں گے لانوان کا سوٹ مجھے اچھا کیونکہ گرمی ہو رہی ہے نکالوں گے کپڑے آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ میرے شور کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے پہلی دفعہ ٹھیک ہے ایک سال کے بعد لے کے جا رہا ہے اللہ حافظ بولنا بھول گئی اللہ حافظ